وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے بے شک میں تو قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ یہ ہدایت پائیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ میرے بندے یعنی مومن بندے ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن یہاں خاص وہ بندے جو اللہ کو جانتے ہیں وہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے کہ ہماری دعا سنتا ہے تو انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں قریب محسوس کریں قریب جب کوئی آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے آپ اس سے سرگوشیوں میں بھی بات کر سکتے ہیں آپ کو کتنے تھندگ ملتی آپ کو کتنا اتمنان ملتا ہے خاص طور پر جس سے محبت ہو وہ آپ کے قریب ہو تو آپ کے لئے سکون ہی سکون اور رہت ہی رہت ہوتی ہے تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جب ان کو یہ فیلنگ آتی کہ میرا رب میرے قریب ہے میں اگر زبان سے بھی نہیں بولتی کچھ صرف دل میں خواہش ہی کرتی ہوں دل ہی دل میں بھی اس کو پکارتی ہوں یا سرگوشیاں کرتی ہوں یا بلند آواز سے یا ہاتھ اٹھا کے یا کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے کسی بھی حال میں وہ قریب ہے وہ جانتا ہے وہ سنتا ہے انہیں قریب اور پھر جو قریب ہو مہربان بھی ہو رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو قدیر بھی ہو بادشاہ بھی ہو سارے خزانوں کا مالک ہو تو پھر اس پر بھروسہ نہیں کریں گے اس سے اپنے دکھ درد نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے انسان اپنی ذات میں ادھورہ ہے اسے ہمیشہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کسی کے قرب کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ قرب بندوں میں تلاش کرتے ہیں کہ انسان ہمارے قریب ہو ہمارے بچے ہمارے قریب ہو شہر قریب ہو بہن بھائی قریب ہو پھلاں قریب ہو وہ قریب ہو وہ زندگی میں ہو تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے ٹھیک ہے اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے انسانوں سے ہمیں انس ملتا ہے لیکن یاد رکھیں انسان ہمارے اتنے قریب نہیں ہو سکتے جتنا ہمارا رب ہم سے قریب ہے اور جتنا ہم اس سے قریب ہو سکتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس قرب کو محسوس کریں کہ رب قریب ہے اور یہ کہ وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے بہت قریب ہے اور دعا کو سننے کے لحاظ سے بہت قریب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے اور عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں سے بہت قریب ہے کیونکہ ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کو توفیق اتا کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ خاص طور پر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کرنوں الحمدللہ رمضان کی راتوں میں سے ہر رات آپ اس وقت جھاگ رہے ہوں گے لہٰذا چلتے پھرتے بھی دعائیں کرتے رہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق اتا کروں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کی تکلیف دور کر دوں ہماری زندگی میں جس جس چیز کی کمی ہے جو جو چیز ہم چاہتے ہیں ہم اپنے رب سے مانگ لیں اور وہ دے گا ضرورت اس بات کی کہ ہمارے مانگنے میں تڑپ ہو خلوس ہو یقین ہو اور اس کی اطاعت بھی ہو اس کے شکر گزار بھی ہو اور اس کی بڑائی بیان کرنے والے بھی ہو یاد رکھئے بندے اور رب کے بیچ میں کسی باستے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کو آپ اپنا امبیسیڈر بنا کے بیجیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری لئے کہیں ٹھیک ہے کسی کو بھی کہہ سکتے لیکن آپ خود بھی کریں آپ کا رب آپ سے دور نہیں ہے وہ آپ سے بھی قریب ہے وہ جتنا اس کا رب ہے نا اتنا ہی وہ آپ کا رب بھی ہے اپنے رب کو اپنا سمجھیں اور رب پر مان رکھیں اور رب سے مانگیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں اور عدب کے ساتھ پکاریں اور اچھی نیت کے ساتھ پکاریں اخلاص کے ساتھ پکاریں احسان کے ساتھ پکاریں پکار کا جواب آئے گا اجیب دعوت الدائیزہ دعانی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والی کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے آپ پکارتے ہیں یا اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہے اس کو محسوس کریں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی بات سچی بات ہے یقینی بات ہے پکی بات ہے ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعاوں کو ضائع نہیں کرتا کسی کو نامراد نہیں لوٹاتا وہ دعاوں کا سننے والا ہے اس لیے جو دعا مانگے اس کو چاہیے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ مانگے کیونکہ دعا ایک عبادت بھی ہے اور دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے چاہے فوری قبول ہو جائے چاہے اس کے بدلے کوئی مسئیبت تل جائے چاہے وہ آخرت کے لیے زخیرہ ہو جائے جہاں جا کے بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں آج ہی ساری مجھے یہاں مجھتی لیکن آج ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اتنے دن دعا مانگی ہے قبول نہیں ہوئی تو اب چھوڑ دو مانگنا چھوڑ دیتا ہے نہیں چھوڑنا نہیں اپنے عمال کے لیے زخیرہ کرتے جائیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ المجیب ہے اجیب دعوت الدعائی اچھی طرح بندوں کی پکار قبول کرتا ہے سورة صافات میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ بِلَا شُبَى یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تھا تو ہم بہت اچھے قبول کرنے والے تھے یعنی ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اس کی دعا کو سن لیا اسے قبول کر لیا کیونکہ دعا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکار ہو میں تمہاری دعا قبول کروں گا رب خود دعوت دے رہا ہے کہ مانگو مجھ سے پھر کیوں نہ مانگے ہم اسی لئے انشاءاللہ اس رمضان کا ہمارا خصوصی پروگرام رمضان اور دعائیں ہیں اور انشاءاللہ ٹیوزڈے سے ہم دعا کے ٹاپک پر پہلے تین دن بات کریں گے کہ دعا کیا چیز ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی پذیلت کیا ہے اور اس کے مانگنے کے عدب کیا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فیسٹ اپریل سے ہم دعاوں پر آ جائیں گے دعاوں کے مطلب سمجھیں گے دعائیں یاد کریں گے اور دعائیں مانگیں گے تاکہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر سکیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے پریشان حال کی بھی سنتا ہے اپنے نافرمانوں کے بھی سنتا ہے اس نے تو ابلیس کی بھی سنی تھی جب اس نے کہا تھا مجھے قیامت تک کے لئے محلت دے دو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دے دی اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لٹانے سے حیاء کرتا ہے وہ بندوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا اس میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بے شک اللہ بڑا رحیم ہے بڑے کرم بال ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان میں کوئی خیر نہ ڈالے اللہ تعالیٰ لازمان اس میں کچھ ڈالتا ہے وہ کیا آتا ہے ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ خیر کہاں زندگی میں کام آتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اللطیف ہے غیر محسوس طریقے سے ہمیں بتائے بغیر جتائے بغیر یعنی ایک اتر بتا بتا کے حسان کرنا میں نے تمہیں یہ دیا میں نے تمہیں یہ دیا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے وہ کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا کیا تمہارے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں تم نے فلان وقت جو ہاتھ اٹھائے تھے تو اس میں تمہارے لئے کیا خیر ڈالی گئی تھی تو اس لئے ہاتھ اٹھاتے رہے اور کبھی بہت اونچے ہاتھ بھی اٹھایا کرے یا اللہ اور باہوزاری کے ساتھ مانگا کرے کبھی بھی مایوس نہ ہو اور پھر یہ کہ اس کی قبولیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی حکمتیں ہیں کہ اس کو کس انداز میں قبول کرنا چاہیے یہ تو ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کو اس سے بہتر چیز دی جانی چاہیے ابن عطا کہتے ہیں دعا کے کچھ ارکان ہوتے ہیں اس کے کچھ پر ہوتے ہیں کچھ اسباب ہوتے ہیں کچھ اوقات ہوتے ہیں پس اگر یہ دعا اپنے ارکان کے موافق ہوتی ہے تو طاقتور ہو جاتی ہے پروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان میں اڑکے چلی جاتی ہے اوقات کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے لہٰذا دعا کے ارکان دل کی حضوری نرمی آجزی اور خوشو ہیں یہ سارے ارکان بھی پورے کرنے چاہیے اس کے پر سچائی ہیں اس کے اوقات سہری کے وقت ہیں اس کے اسباب درود شریف ہے اور پھر یہ کہ قبولیت کی کچھ شرائط بھی ہیں تنہائی کے وقت انسان دل کی حفاظت کرے بری بری باتیں نہ سوچے مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے زبان کی حفاظت کرے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے تیسرے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے ان چیزوں کی طرف نہ دیکھے جو حلال نہیں اپنے پیٹ کی حفاظت کرے ان چیزوں سے جو حرام ہے فلیستجی بولی انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانیں یعنی اطاعت اور فرما برداری کیا کریں اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کو وہ ملیں جو یہ چاہتے ہیں تو پھر انہیں وہ کرنا چاہیے جو میں چاہتا ہوں وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کس بات پر کہ میں ان کے قریب ہوں میں ان کو جواب دیتا ہوں اور جو کچھ میں نے انہیں کرنے کو کہا اور اس کو کیا کریں لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں رشد کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کی طرف رہنمائی حاصل کرنا اور دین اور دنیا کے کاموں میں اچھا معاملہ کرنا یہ دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں تو ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ انسان کا یعنی اطاعت صرف دعاؤں کی قبولیت کیلئے نہ کریں کہ میں اچھے کام کرلوں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے وہ بیسے بھی کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہم پر ہیں کہ جو بھی وہ حکم دے ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور بیسے بھی آپ دیکھئے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس لیکن وہ جس نے دیا دینے والا دینے والا دینے والا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقینا ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دیں گے اس کے راستے کھل جائیں گے تو رمضان کی آیات کے درمیان میں یہ آیت لائی گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ دعاوں کا کتنا بڑا تعلق ہے بہت سے کرنے کے کام ہے لیکن ان میں یعنی یہاں روزے کا ذکر تو ہے لیکن نماز وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اور چیزوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ کس چیز کا ذکر ہے دعا کرنے کا تو رمضان میں روزہ قرآن اور پھر خوب خوب دعائیں یعنی رمضان میں دعاوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور ہر دن روزہ ختم ہونے کے وقت بھی خاص طور پر دعا کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہر دن اور ہر رات اللہ تعالی یعنی رمضان میں جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور ان میں سے ہر بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جاتی ہے یعنی ایوری ڈی ایٹلیس تھرٹی دعا تو آپ کے پاس ہوں گی جو رمضان کے تیز دنوں میں اور اگر راتوں کو بھی ایک ایک سپیشل دعا کر لیں تو انشاءاللہ لیکن آپ کے پاس لسٹ بھی ہونی چاہیے آپ کو چاہیے کیا اصل میں بات یہ کہ اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہماری چاہت ہی چھوٹی ہے طلب ہی نہیں ہے ہم طلب پیدا کریں اپنے اندر کسی شخص کے پاس بہترین سے بہترین ڈرنک ہو لیکن اگر اس کے اندر پیاس نہیں تو وہ اٹھا کے پیے گئی نہیں لیکن جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ آپ سوچتے بھی نہیں اور آپ پیتے چلے جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزہ دار کی یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے تو اس مہینے میں خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاعِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ روزی کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اسے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے پھر رات تک روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے قریب بھی نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں یہاں روزے کے کچھ اور احکامات بتا دیئے گئے ابتدا میں جب رمضان کی روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے تعلق قائم کرنا جائز تھا اب اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا اس سے پہلے سو گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا نہ سوچے کہ وہ کتنا کم ٹائم ہوتا ہے روزہ کھولنے سے لے کر عشاء تک گھنٹہ ڈیڑھ بس اتنا ٹائم پیریڈ ہے بیچ میں اور پھر اگلے روز افتار تک نہ وہ کچھ کھا پی سکتا ہے اور نہ ہی ہزبن بائیف کا کوئی ریلیشنشپ ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ بعض لوگ جو تھے وہ زبط نہیں کر سکے تو انہوں نے آفٹر عشاء بھی ریلیشنشپ قائم کر لیا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیمیاں حرام ہو جاتی اور اگلی شام تک کے لیے روزہ دار ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اب ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے ٹائس بن سرما افتار کا وقت آیا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا نہیں کہنے لگی میں کہیں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے ان پر نیند غالب آگئی اور وہ سو گئے ظاہر سارا دن روزہ رکھ کے انسان تھکا ہوا آئے اور کچھ کھانے کو نہ ہو تو آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوں گے اور سو گئے جب ان کی اہلیہ ان کے پاس آئیں سویا ہوا دیکھ کر کہنے لگیں ہائے تمہاری محرومی وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ تمہارے لیے روزوں کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے یعنی کھانا پینا بھی صبح تک سہری تک اور بیوی کے پاس جانا بھی حلال کر دیا گیا ہمارا دین جو ہے یہ ایک فطری دین ہے اللہ تعالی نے انسان کے اندر جو ضرورتیں رکھی ہیں ان کو حلال طریقے سے پورا کرنے میں ثواب ہے گناہ نہیں ہزمن وائف کا جو ریلیشنشپ ہے وہ رمضان کی رات میں منع نہیں کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پائٹی یہ ہے اور زیادہ نیکی اور ثواب یہ ہے کہ ہم سارے دنیا کے کام چھوڑ کے بس صرف عبادت 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 ہی کریں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ عبادت سے بھی پھر اکتا جاتے ہیں تو اس لئے بیلنس لائف ہونا بہت ضروری ہے تو خاص طور پر جو یانگ کپلز ہوں ان میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک مہینے تک ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے تو ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی آپس کی رنجش اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ سبحانو تعالی نے ان چیزوں کو جو بندوں کی ضرورت کے مطابق تھیں بندوں کے لئے حلال کر دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزمن وائف کا جو ریلیشنشپ ہے اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے یعنی جب دونوں ایک دوسرے کو سیٹسفائے کرتے ہیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو خوش کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے یعنی ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تعلق جو ہے یہ شاید کوئی عیب کی بات ہے یا یہ کہ یہ کوئی نیکی اور تقوی سے دور ہے دور نہیں ہے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شادی شدہ زندگی گزارنا جو ہے وہ ایک تقوی اور پائٹی کی زندگی گزارنا ہے یعنی اسلام میں ایسی کسی پاکیزگی کا تصور نہیں جو ایک آرٹیفیشل قسم کی ہو اور خود پر مسلط کی گئی ہو جس کو انسان نبھا نہ سکے قرآن مجید میں آتا ہے نصارہ کے بارے میں کرسٹنز کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت فرض کر لی ما قتبناہا علیہم ہم نے نہیں ان پر لکھی تھی پھر ہوا کیا کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا وہ اس کی ریائت ہی نہ کر سکے جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ پورا بھی نہیں کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی کہ جو ہم کرنا سکیں پھر اس کے ساتھ یہ آیت بھی نازل ہوئی صرف ہزبن بائیف کا ریلیشنشپ ہی نہیں رات کو جائز بلکہ کھانا پینا بھی جائز ہو گیا کھا اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگہ فجر کا خوب ظاہر ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دن اور رات کا فرق الگ ہو جائے یعنی صبح کا جو اول وقت ہوتا ہے صادق وقت جس کو کہتے ہیں وہ جب شروع ہو جائے اور اب تو الحمدللہ ہمارے پاس مختلف طرح کے علامز اور گھڑیاں اور مختلف طریقے ہیں جس سے ہم جان لیتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا اس میں آپ دیکھئے سبحان اللہ ہم بعض وقت سنی سنائی باتوں کے اوپر اتنا اڑ جاتے ہیں کچھ لوگ ازان کے وقت جب ازان ہو جائے شروع کھانا کھاتے رہتے ہیں اور ازان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہی ٹائم داخل ہو کھانا پینا بند یعنی اس کا ازان سے تعلق نہیں ہو سکتا ہے آپ کی مسجد میں ازان جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہو اور وہ ٹائم داخل ہو چکا ہو تو اپنے اپنے ٹائمنگز کو نوٹ کر لیجی اگر پرنٹڈ کوئی چیز ہے تو پہلے سے کیونکہ یہاں آپ کو پتا ہے روزانہ دو دو منٹ اور بعضوں کا کم و بیش فرق پڑتا چلا جاتا ہے تو پہلے سے کم از کم ایک بیٹ کا ٹائم ٹیبل دیکھ کے رکھیں کہ جس سے آپ اٹھنے کا ٹائم بھی الارم روز بدلتے رہے پھر اگر آپ رات بیچ میں سوتے ہیں تاکہ روزہ پورا ہو ایسا نہ ہو کہ روزے میں خرابی واقع ہو جائے کہ آپ اتنی دیر سے کھا پی رہے ہیں اور پھر آپ روزہ رکھے ہوئے اور روزہ بھی کوئی نہیں اور بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر رفظ کا یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے اس سے مراد بنیادی طور پر فہش گوئی کرنا ہوتا ہے جنسی باتیں کرنا اور اس میں پھر یعنی ہزبنڈ وائف کے بیچ میں ایسی کوئی بات بھی حلال ہے اور اس کے ساتھ تعلق بھی حلال ہے تو یہ رفظ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں پھر ہزبنڈ وائف کا یہاں ایک جو پیارا رشتہ ہے وہ بتا دیا گیا وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو لباس کیا کرتا ہے لباس انسان کو بیوٹی فائے کرتا ہے لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے لباس انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے لباس انسان کے عزت اور بقار میں اضافہ کرتا ہے انسان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ کرتا ہے لہٰذا یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو اور لباس اور جسم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں لہٰذا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہزبنڈ وائف میں یعنی کہ نہ ہزبنڈ کی طرف سے نہ وائف کی طرف سے کہ دونوں کے درمیان رفٹ کریئٹ ہو جائے یا ایسے اختلافات ہوں جو دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ خالی بیوی قربانی کرتی رہے تو اس سے رشتہ نہیں بنتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض وقت صرف عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہی اچھی ہو وہ ہی ہر چیز برداشت کر لے اور وہ ہی اس رشتے کو قائم کرے اور وہ ہی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو یقیناً ہو لیکن جب تک ہزبن جس کو قبام بنایا گیا ہے وہ صحیح طور پر افرٹ نہیں کرے گا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی تو یہ رشتہ خوبصورت بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتا تو لباس کا مطلب یہاں اڑنے کی چیز پہننے کی چیز اور لباس بمانہ سکون بھی ہے کہ وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ تم ان کے لیے سکون کا ذریعہ یہ معنی بھی کیا جاتا ہے یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہزبن وائف کو حد تلوسہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سکون دیں اپنی بات سے بھی اپنے جسٹر سے بھی خدمت سے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے بھی یعنی ایک دوسرے کے لیے عذاب نہ بن جائیں ایک دوسرے کے لیے مسئیبت نہ بن جائیں پھر فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے پس اللہ تم پر مہربان ہو گیا اور اس نے تم کو معاف کر دیا برا کہتے ہیں جب رمضان کی روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے البتہ کچھ لوگ خیانت کا ارتکاب کر لیتے تھے اس پر اللہ تعالی نے یہ آئے تو تاریخ اللہ کو پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے تھے تو اس گلٹ سے باہر نکال دیا اور اس چیز کو حلال قرار دیا یہ اللہ تعالی کی خاص حکمت اور رحمت کے تحت ہوا یعنی اللہ کو پتہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے اور یہ تمہاری ایک فطری ضرورت ہے لہٰذا اللہ تعالی نے اس کو تمہارے لیے جائز کر دیا اور تم پر مہربانی کی فتابہ علیکم یہ اللہ کی مہربانی ہے اگر وہ نہ اجازت دیتا تو پھر کیا کرتے نہ کھانے پینے کی اجازت ہوتی نہ کسی اور تعلق کی اجازت ہوتی تو پھر تو انسان کے لیے مشکت ہو جاتی تو اللہ تعالی نے دن میں اگر کھانے پینے سے اور اس تعلق سے روکا تو رات میں اس کی اجازت دے دی وَأَفَاَنْكُمْ اور تم سے درگزر کیا یعنی تمہاری گناہوں سے درگزر کیا اور دوسرا معنی ہے تم پر اس تعلق کو حرام کرنے سے درگزر کیا کھانے پینے کو رات کے وقت حرام کرنے سے درگزر کیا فَالْآَنَبَاشِرُوْهُنَّ وَبْتَهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے اس کو تلاش کرو یعنی اولاد یعنی بیوی کو صرف ایک سیکس آبجکٹ نہ سمجھو بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے جو اولاد تمہارے لیے لکھی ہے اس کے حصول کی بھی کوشش کرو یعنی یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہوں تو ہزمنٹ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی خواہش پوری کر کے بیوی سے چاہے کہ نہیں مجھے تم سے بچے نہیں چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک عورت پرفیکٹ ہی جب ہوتی ہے یعنی اس کی نسبانیت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے یعنی یہ ایک ایسا رول اللہ نے عورت کو دیا ہے اس کے جسمانی ساخت ایسی رکھی ہے کہ جس میں اس کو اللہ تعالی نے بچوں کی پیدائش اور بچوں کی پرورش کا ایک کام اس کو دیا ہے اللہ ما شاء اللہ جو اللہ تعالی چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالی نے یہ رول نہیں رکھا تھا تو اس میں بھی کوئی حکمت تھی حکم عمومی سیچوئیشن کے لیے ہوتا ہے عام حالت کے لیے ہوتا ہے تو اس میں ایک عورت جب ان سارے مراحل سے گزرتی ہے تو روزے کی طرح یہ بھی تکلیف دے ہی مراحل ہوتے ہیں پرگننسی تکلیف دے ہوتی ہے پھر ولادت کا مرحلہ ڈیلیوری تکلیف دے ہوتی ہے پھر اس کے بعد بچے کو پالنا تکلیف دے ہے لیکن یہی بچے پھر آنکھوں کی تھنڈک بھی ہوتے ہیں یہ بچے انسان کے سہارا بھی ہوتے ہیں انسان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مباشرت کا بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس مباشرت کے نتیجے میں اولاد حاصل کرنے کا بھی وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور پھر رات کے بعد تمہارے لیے کھانے پینے کو بھی حلال قرار دیا یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد سفید دھاگہ دن ہے اور سیاہ دھاگہ رات ہے یعنی جب رات اور دن سپلٹ ہونے لگے یعنی رات ختم ہو کر دن نکلنے لگے تو پھر کھانا پینہ چھوڑ دو کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے سرانے کے نیچے سیاہ دھاگہ اور سفید دھاگہ رکھا اور ان کو دیکھتے رات اٹھ اٹھ کے کہ نظر کیا آ رہا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات لائی گی تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہوگا کیونکہ دن اور رات کا فرق تو آسمان میں نظر آتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر طلوع فجر تک سہری کھانا اللہ تعالی نے چکے جائز قرار دیا تو یاد رکھئے سہری کھانا مستحب ہے سہری کھانی چاہیے چاہے ایک خجوری کیوں نہ ہو چاہے ایک پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو کیونکہ سہری بابرکت کھانا ہے تو اس برکت کے کھانے کی وجہ سے ہماری صحت بہتر ہوتی ہے روزہ اچھا گزرتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ جتنی دیر انسان سہری کھاتا ہے فرشتے انسان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ثُمَّ اَتِمُ السِّعَامَ إِلَّا لَّيْل پھر رات تک روزے کو پورا کرو یعنی جب رات کا آغاز ہو جائے روزہ کھولتے تھے لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کیونکہ یہ نہ دیکھتے رہا بھی تو روشنی نظر آتی ہے مختلف ممالک میں جو سورج کی غروب ہونے کے بعد جو آسمان کی حالت ہوتی ہے اس میں بعض اوقات سمر کے ایسے دن آتے ہیں کہ بہت دیر تک روشنی آسمان پر باقی رہتی ہو بلکہ بعض جگہوں پر تو رات پوری اندھیری بھی نہیں ہوتی تو اس لئے افطار کر لینا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے جلدی سمراد وقت سے پہلے نہیں ہے جلدی سمراد ٹائم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر و برکت پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس میں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا جب سورج گروب ہو گیا تو آپ نے کسی سے فرمایا اترو ہمارے لئے ستو تیار کرو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول شام تو ہونے دیں آپ نے فرمایا اترو ستو تیار کرو اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول ابھی دن باقی ہے آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لئے ستو بنا دو اور پھر وہ اترے اور آپ کے لئے ستو تیار کیے پھر آپ نے فرمایا جب تم رات کو دیکھو کہ وہ ادھر سے آگئی ہے یعنی دوسری طرف سے یعنی سورج والی سائیڈ نہ دیکھو دوسری سائیڈ دیکھو اس میں دیرہ نظر آتا ہے تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر دے آپ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا مغرب کی طرف نہیں آپ نے یہ بھی فرمایا ہم انبیاء کا گروہ ہیں ہم حکم دیئے گئے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سہری میں دیر کریں نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں دو چیزیں کٹھی سکھا دی پھر ایک اور حکم دیا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم عورتوں سے مباشرت نہیں کروگے جب تم مسجد میں اعتقاف کرنے ہو یعنی گھر میں تو اجازت ہے مسجد میں اجازت نہیں ہے اور مسجد کے اندر اعتقاف کی حالت میں اجازت نہیں ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اعتقاف مسجد میں ہی ہوتا ہے وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور روزوں کے ذکر کے بعد رمضان کے آخری عشرے میں چونکہ اعتقاف ہوتا ہے تو یہاں پر آخر میں اعتقاف کا بھی ذکر آ گیا اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اعتقاف روزے کی حالت میں ہی ہوتا ہے کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں شگر کی بیماری ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اعتقاف کر لیں نہیں بھئی نہیں کر سکتے اعتقاف روزے کی حالت میں ہوتا ہے اچھا ہم مسجد نہیں جا کے بیٹھ سکتے گھر میں اعتقاف کرنے نہیں اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے ہر کام کے کرنے کا ایک سلیکہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے ہاں ویسے اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنے لئے گھر میں ایک کمرہ مختص کر لیں اس میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں سارا وقت عبادت کریں لیکن اس کو اعتقاف نہ کہیں کیونکہ اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھنا واضح آئیت ہے اور پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ رمضان کے آخری حصے میں یعنی رمضان کے مہینے کے آخر میں کوئی پہلے عشرے میں اعتقاف نہ بیٹھ جائے یا سیکنڈ میں اعتقاف نہیں کرے اور اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کے رکھنا یعنی ایک مخصوص سپارٹ پر بیٹھے رہنا کیونکہ جو خواتین گھر میں اعتقاف کرنے کی بات کرتی ہیں پھر وہ اگلا مسئلہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا گھر میں پھر ہم کھانا پکا کے دے سکتے ہیں سیری افتاری کرا سکتے ہیں فلان کام کر سکتے ہیں کوئی کام نہیں آپ کر سکتے پھر آپ ویسے پھر ٹھیک ہے عبادت کریں اپنی یہ بھی عبادت ہے کسی کو کھانا کھلانا سارے کاموں میں یہ بھی ساتھ شامل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اعتقاف کا نام دیں اچھا کچھ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اگر باہر جیسے باشوں بھی جارہا تو مو لپیٹ کے نکلتے ہیں کسی کو دکھائی نہیں دیتے یا یہ کہ اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو لکھ کے دیتے ہیں بولتے بھی نہیں ہیں چپ کا بھی روضہ رکھ لیتے ہیں شکل کا بھی رکھ لیتے ہیں اتنی بھی سختی نہیں ہے آپ مسجد میں ہیں آپ کا الگ ہجرا ہے گوشہ ہے آپ اس میں بیٹھیں آپ کر سکتے ہیں تک آپ لیکن پھر یہ ہے کہ ضرورت کے وقت آپ نکل کے اپنا کھانا بھی لے کے یا واپس آکے اپنی جگہ کھا لیں یا اگر کوئی جگہ رکھی ہے تو اس میں کھا کے فوراں اپنی جگہ پر بیٹھیں یعنی ایک خاص جگہ پر جم کر عبادت کرنا اتقاف کہلاتا ہے لہٰذا وہاں پر بیٹھنا ضروری ہوگا اور مسجد سے صرف شدید ضرورت کے تحت ہی باہر نکل سکتے ہیں اور اگر بیوی کو کوئی کام ہو ہزبنڈ سے کوئی بات پوچھنی ہو کچھ سائن کرانے ہو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ آ کے بات چیت کر سکتی ہے یا فون پہ اب تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیل لے کے اندر گز جائیں اور سارا وقت ٹیکسٹنگ کرتے رہیں ویڈیو دیکھتے رہیں یہ اتقاف نہیں ہے اس سے پرہیز کرنا ہوگا اس کو بند رکھنا ہوگا ویسے بھی آپ جتنے بھی گروپس وغیرہ ہیں ان سب کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیں اور اسی طرح غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ سیام کس چیز کا نام ہے روک جانے کا یعنی لازم کرنا ہے کہ جو کام ہم روٹین میں سارا سال کرتے ہیں ان میں سے بہت سے جائز حلال صحیح کام بھی ہم نے رمضان میں نہیں کرنے اس کی بجائے زیادہ تر ہم نے عبادت کرنے ہیں اور عبادت میں نمازوں اور روزے کے بعد قرآن اور پھر دعائیں ہیں یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو لازم کرنا اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سر دھو دیتی تھی اعتقاف کی حالت میں آپ مسجد سے باہر سر کر لیتے تھے اور حضرت عائشہ اس کو دھو دیتی تھی اگر ضرورت ہو تو کنگی بھی کر دیتی تھی حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف کرتے آپ میری طرف اپنا سر جھکا دیتے تو میں آپ کے سر کو کنگی کرتی حالانکہ میں حیز کی حالت میں ہوتی یعنی حضرت عائشہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی لیکن وہ اعتقاف کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو بھی دیتی کنگی کر بھی دیتی حضرت عائشہ سے ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بھی لگاتی تھی یعنی اعتقاف کی بات نہیں وہ عام روز مرز زندگی کی بات ہوتی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے عام طور پر اٹیٹیٹوٹ کیا ہے کہ آپ تو خود کر سکتے آپ خوشبو لگا دیں وہ کام جو وہ خود کر سکتے ہیں آپ ذرا سا کر کے دے دیں جیسے کہتا ہے چاہ کرنا تو چاہ سا ہی چاہت ہوتی ہے سر دھو دیں کنگی کر دیں یعنی ایک طرح ہے کہ آپ ڈیوٹی سمجھ کے کریں اور کچھ مردوں نے تو فرض سمجھ لیا ہے کہ بی بی ہر ان کا کام کرے وہ تو پانی بھی اٹھا کر نہیں پیں گے یہ بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ کام جو وہ خود کر بھی سکتے ہیں پھر بھی آپ آگے بڑھ کے کر دیں تو اس سے خیر ہی آئے گی اس سے محبت بڑھے گی اس سے ریلیشن سٹرانگ ہوگا اور جب اس سٹرانگ ہوگا تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا اس سے گھر میں خوش ہی آئے گی یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ بھیجتے ہیں وہی آپ پہ واپس پلٹ کے آتی آپ سمائل کرتے ہیں تو کنٹیریس ہوتی ہے وہی واپس آتی ہے آپ کی طرح آپ غصے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی پیراسی لکس ملے گی آپ کسی کے لئے کچھ کرتے ہیں تو کوئی اور بھی آپ کے لئے کرے گا تو ان احسنتم احسنتم لے انفسکم پھر فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے فلا تقربوہا ان کے قریب نہ جاؤ یعنی رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور یہ ہزبن وائیب کا ریلیشنشپ اس کی جو لیمٹس بتا دی گئی ہیں بس ان کے اندر رہنا ہے اس کے باہر نہیں جانا ان حدود کے قریب بھی نہیں پھٹکنا یہ نہیں کہا گیا فلا تفعلوہا کہا فلا تقربوہا کیونکہ یہ قریب جاتا نا انسان تو پھر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے تمہارے لئے آیات کو خوب روشن کر دیا واضح کر دیا دلائل بتا دیئے ہیں لننا سے سب لوگوں کے لئے کیوں بتائیں ہیں اتنی تفصیلات لَاَلَّهُمْ يَتَّقُون تاکہ وہ متقی بن جائیں جس کے لئے روزے اور روزے کے ساتھ یہ سب چیزیں لازم کی گئیں اور اس کے نتیجے میں آگ سے بچ جائیں یعنی یہ سارے فرائض اور احکامات جو ہیں یہ اس لئے ہیں تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان بہترین طریقے سے زندگی بھی گزار سکتا ہے اور آخرت بھی اور یاد رکھئے کہ جو تقوی ہوتا ہے صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی خاص قسم کا لباس پہن لیا یا خاص علیہ بنا لیا خاص راکی داڑی رکھ لی یا بال لمبے کر لیے تو آپ متقی انسان ہو گئی یہ نہیں ہے تقوی تقوی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دل کی حالت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی دل میں ہے اب آپ دیکھئے کہ جو چیز دل میں ہے تو دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے یعنی پورا رمضان آپ نے دل کی حالت پر غور کرتے رہنا ہے کس طرح اگر آپ سے نیکی کا موقع چھوڑ گیا تو آپ کی دل کی حالت کیا ہے مثلا آپ کی نماز چلی گئی تو دل کی حالت کیا ہے کتنا دکھ اسلاف جو تھے اگر کسی کی نماز ایک بھی فوت ہو جاتی تو وہ ایک دوسرے سے ایسے تازیت کرتے تھے جیسے کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس سے افسوس کرتے ہیں کیونکہ نماز فوت ہو گئی نا ہم انسان کے فوت ہونے پر تو افسوس کرتے ہیں لیکن نماز کے فوت ہونے پر خود بھی افسوس کو نہیں کرتے تو اصل تقویٰ کیا ہے اصل تقویٰ یہی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں اچھے کاموں کو احسان کے درجے پر کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں صرف اللہ کی خاطر اور اگر کوئی نیکی چھوڑ جائے تو اس پر ہم اپنے دل کو دیکھیں اور اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام ہوا ہے تو کیا فخر کی کیفیت تو نہیں آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سارا دل کے اندر کیفیت وارد ہونا شروع ہو جاتی تو جیسے آپ فون پر میسیجز چیک کرتے ہیں تو دل پر اپنے آمال چیک کریں کہ ان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ آخر میں استعتام کرتی ہوں کہ رمضان میں تو جو کچھ آپ کو کرنا ہے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ روزے یہ عادت پڑ جاتی ہے تو روزہ رکھنے کی کوئی نیت کر لیں اور اسی طرح یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں واقعی ایک تبدیلی پیدا ہو چکی ہو رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے چینج ہونے کا مہینہ ہے تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین رمضان جو پچھلے سارے رمضانوں سے اچھا ہوں بہترین طور پر گزارنے کی توفیق دے اور جتنا کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر حقیقی معنوں میں تقویٰ پیدا کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نفہ مند علم بھی عطا کرے انشاءاللہ ہم تیوستے سے دعاوں کے بارے میں دعاوں کی اہمیت کمی کرتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں مانگنا بھی زیادہ دعا جو آپ نے سبحان اللہ آئے تم نے پڑھی اس میں تو مجھے ایسا پریویو سا جیسے آگیا اور ہمیں سو وکسائیت سبحان اللہ like this is just such a complete different focus ہم